دیکھئے ایک آشرم اوپر ہے جنگل میں ابھی ہمیں اس راست آشرم پہ بھی جانا ہے اور یہ جنگل میں دیکھئے چھابلا جی ہمارے ساتھ ہیں چھابلا جی کی بدولت میں یہاں آ سکا نہیں تو میں یہاں کسی روپ میں نہیں آ سکتا تھا کیسے بھی جب یہ لوکل کے ہیں تو ان کو بھی پوچھنا پڑا لیکن انہیں چونکہ معلوم تھا یہاں کچھ آشرم ہے اس لیے یہاں آ گیا عدبھت سنت کے عدبھت درسن دیکھئے آشرم بلکل چنگل میں اور یہ کھڑی میری دھنوں اور اس یہ دھنوں نے مجھے پہنچایا یہاں یہ راستے ہیں ان راستوں سے ہو کے چلنا ہے یہ یہ کس طریقے سے یہ پان ایک بندھا بنایا گیا ہے یہاں سے نکلنے کے لئے یہ اوپر یہ دیکھئے راستہ بڑا عجیب ہے جنگل کا اور ادھر سے یہ دیکھئے سیڑھی ٹیپ بنا رکھیں جانے کے لئے یہ موشم بھی خراب ہو رہا ہے بارس لگ رہی آنے کو ہے چلی یہ بھگوان کی یہ یہ ہی سے آیا جا سکتا تھا یہ راستے سے ہوتے ہوئے چلتے ہیں دیکھئے بلکل جنگل جائے بھگوان کی یہ تاہی کا پیڑ ہے دیکھئے پھول کیسے میں تو دھتورا سمجھ رہا تھا دھتورا جیسا بیج یہ یہ جنگل ہی جنگل اور جنگل میں دیکھو کہاں تک چلتے راستے پہ بھی دھیان دو کیمرے پہ تھوڑا سا کم دھیان دو یہ پھولیاں بہت آئیت میں تھک گئے جنگل میں چلتے چلتے دیکھیں یہاں بھی جنگل کتنا پڑا ہوا ہے یہ دیکھئے چامون کا سی جانے لیکن یہاں کھانے والا کوئی نہیں ہے یہاں بھی یہ دیکھئے رمڑی کے ستھان ہے بھاگوان شیو براجمان اچھا دو دو شیبلنگ ایک ساتھ او دونو ترہ ننڈی ادبھت یہاں کوئی نہیں ہے ہاں تو سنت کہیں گئے ہوگے ہاں یہ دھونہ ہے برطن بھی رکھے دھونہ بھی ہے برطن بھی ہے مہارات جی کہیں گئے ہیں سائد وہی میں نے دو چار بار نرمدے ہر نرمدے ہر نرمدے ہر نرمدے ہر دیکھیں بلکل جھنگل میں کٹیل کافی لگے ہوگے ہیں کافی کٹیل لگے ہیں گھر میں پوچھوں کیا میں یہ دیکھیں کٹیل لگے ہوئے ہیں سندر اور کتنا لمبا برکچ یہ دیکھیں یہ آگے ہوں اوپر چڑھ کے وہاں سے جو فوٹو لیا تھا اور یہ دیکھیں چنگل کا سترش یہ یہاں پر کے وال جنگل جنگل کے علاوہ کوئی نہیں یہ ابھی دیکھیں جو میں نے فوٹو سوٹ کیا تھا وہاں سے نیچے آپ کو دیکھ رہا وہ جھنڈا وہاں سے وہ اس جگہ سے فوٹو سوٹ کیا تھا یہ بہت ہی رمڑی ایک جگہ ادھر سے یہ شاولا جی ہمارے ساتھ محنت کر رہے ہیں ہمارے چارے یہ دیکھیں یہ اب ہم چل لے ہیں گوری گفہ تو گوری گفہ میں پرویش کریں گے دیکھتے ہیں جی آرے رشتی بھائی آرے ہماریو 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 وہ جہاں ساللو گھو کیا ہے جہاں ساللو گھو کیا ہے دو ننڈی جی ہے دو شرنی کے چھوٹے چھوٹے دو شرنی ہوئی اور بابا جی تو ہے نہیں وہاں بلک میں وہ نیچے گیا ہوئے ہیں اور کیا آنچان سب بھلے سب آنے یہ دیکھیں آج آج کیا ہے آج آج کیا ہے آج آج کیا ہے گوپت نور آتری کی گوپت نور آتری آج آلے اور یہ جگہ کونسی ہے یہ مہا گوری گفہ ہے پرم سیو لوگ یہ جو پربت ہے اس پربت کو سیو پربت کہتے ہیں آج 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 ہے آج 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 ہے ایسا نہیں کہ پرماند ہے آج 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 آ رما ہے ٹھونو جی اسے بھگوان یہ کیا ہے یہ آلو ہے یہ مہا گوھری گروہ یہ دیکھیں اس تھان یہ دھونہ مہاراجی کا یہ ہے یہ ہے یہ یہاں سے پرویس ہے میں لائٹ لے کے آ رہا ہوں آپ ایسا نہیں چاہتا ہوں یہاں سے جانا پڑتا ہے ہمارا 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 یہاں جو لکھا ہے جو چیزے کلیر لکھی ہوئی ہے وہاں سے آتا ہے اور یہاں نکلتے ہیں مہاگواری گروہ گوھا وہاں سے پرویس ہوگا یہاں اس کا نسکاسن ہے شیو داوار یہ شیو لنگ آنے گا ہے یہ دیکھیں یہ گوھا ادھر سے چلتے رہی ہے اچھا یہ بہترین ہے آج بہترین ہے یہ بہترین ہے اپنی بہتری کا بھی دھیان رہت ہے یہ آج بہترین ہے یہ یہ کافی اندر جاتے ہیں یہ سترہ بڑی سو گئے ہیں آخان جو جل رہی ہیں چوبیس سو گھندتے ہیں اچھا اندر یہ یہ اچھا یہ سیوڑی لگی ہوئی ہے سیوڑی یہ تو یہاں مہا گوری چمگادر کے روک میں آپ کو ملیں گی آچ جیسا آٹ ہی آپ کو ملیں گی یہ دو لٹکے ہوئے ہیں ایسے ہی اڑتے لاتے ہیں نہیں میں جاؤں گا ابھی یہ گوری گفہ یہ مہا گوری گرفہ سیوڑ پر امرکنٹک درلب آتی درلب آدھ بھت علوکک درسن مہا گوری گرفہ میں علوکک درسن علوکک درسن آج دیکھیں یہ بہت کشت کے ساتھ گوپت نوراتری مہا گوری کے دن میں آج اسٹمی کے دن میں گوپت نوراتری پر اکھڑ جوت کو دیکھتی ہوئی یہ دیکھئے یہ یہ اکھڑ جوتی یہ سترہ ورس ہو گئے سترے ورس سے یہ اکھڑ جوڑ جلی رہے تو جلی رہے اچھا 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 یہ یہاں سے راستہ جاتا ہے یہاں سے پھر اندر جاتا ہے پانچ کلومیٹر ہاں آپ دیدری جاتا ہے یہ تو چملا دل ہے بھرے پڑے ہیں کیا لکھلے گا کوئی گھرے ہیں تو پھر نہیں جا سکتے اس طرح سر ہی جا سکتے اوپر دیکھیں یہ یہ دھو 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 یہ الوکی پناہ ہے یہاں مہا گوری مہا گوری مہا گوری مہا گوری جب تپسے رت رہی سر کے دابط کرنے کے لئے اس طرح پر یہاں بھی جو ہے انہوں نے تپسے کری یہ گھری بانو اچھا ادھر تھوڑا سا دیکھنا اچھا ہے دیکھنا چاہے تھوڑا دیکھ سکتے ہیں لیکن گسپانہ سمبب نہیں ہوگا آرے ادھر یہ اور اندر گئی ہے پھر مڑا اور یہ چمگادل ہے آنگے جانا اس کے لئے کیا نکلے گا بلکل بلکل صحیح بات ہے اس میں سے کیا نکلے کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں دہلک سکتی ہیں دہلک سکتی کیا کہا پرکڑ ہو جائیں کس طرح سے جی 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 بہت ہی عدبھت مائی کی کرپا اللہ کی درسل ہیں وہ بلائی ہیں تب تو آئے ہیں ہاں بلکل ایک پتہ جب ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا جی جی وہاں پہنچے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے اور وہی پون مرضی ہے بلکل وہی تو دیکھو آج نوراترے ہیں اور نوراترے اسٹمی آج گفت نوراترے کی یہ دیکھئے عدبھت جگہ اور یہ عدبھت اسطان یہ جنگل میں یہ وہ پر بھوکی دیکھئے کتنے بڑے بڑے بولڈر اور بڑکش کیوں اس پر ٹھیکے ہوئے ہیں آج 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 24 گھنٹے آپ آپ کو بتا دوں ہر ایک گھنٹے میں بدلاؤں نظر آئے گا کبھی کوئی جڑیا بول رہا ہے کبھی مور آگئے کبھی ہیرن آگئے کبھی نہیں طرح طریقی کبھی کوئی گایا گھنٹی بجھنے لگا ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ایک دن چھوٹ Roz اگر اگر ٹھیک کوئی یہ ڈڈڈڈڈڈ precision یہاں دیکھئے آپ یہاں ایک دب دبا ہے اچھا اگر انباب کرنا چاہیں گے تو آپ ایسا دیکھیں گے کہ انس کی مرجی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ایک پتہ ادھر سے ادھر کچھ نہیں ہوتا آپ یہاں کیڑا بیٹھیں دیکھو آپ پیٹھے ہیں کیڑا مکوڑا ساپ بچھی کمی نہیں ہے ابھی ہم لوگ دو تین گیڑا دیکھ لیے جیسے وہ ایک ہوتا ہے گوھے ایک ہوتا ہے ساپ کی موسی کہتے ہیں اس کو کئی پرکار کہتے ہیں لیکن جو ہے کہیں بھی کوئی بھی نہیں آئے گا ساپ کی موسی کس کو کہتے ہیں ابھی چھوڑے چھوٹے ایک وہ رہتے ہیں چھپکلی اچھا ایک دم چکنا رہیں گے ادھر وہ آپ یہاں کتنے سمجھ سے ہیں میرا مان کے چلو کہ یہاں ہو گیا ابھی دوہچار سات میں ہم آئے تھے بڑھار جی ان کا آنا جانا رہتا ہے میرا ہمیں سا مطلب کنٹینی ہوئے جیسے میں رائپور چلا گیا جیسے بڑھار آئے تھے اس کا مطلب آپ پہلے کہاں رہتے تھے اس کا پہلے پہلے رائے گھڑتا ہوتے ہیں اچھا میرا رائپور رائپور ہے اچھا رائپور یہاں سے رائپور جا کر کے رائپور سے پھر آ جاتے اچھا اچھا تو یہ جگہ آپ کو کیسے پرابتے ہیں یہ آج ہی ایک جنا اور پرشن بھی کر گئے جی اچھا سہیڈول سے آئے تھے وہ لوگ یہی پرشنہ کیے کہ یہ کیسے جانے آپ تو میں ان کو بتایا جو بات آج آپ کو پھر ایک بار بتا دے رہا ہوں بھائی کو اس لئے پوچھ رہے ہیں وہ پرشنہ ہوتا ہے کیسے جانے دیکھو جب سے خود سمالے بار بار ایک سپن آتا تھا کہ ایک پہاڑی ہے ایک پہاڑی ہے اور جہاں پورے فیلڈ جیسا بنا ہے اب گھوڑے چر رہے ہیں اچھا اب وہ سین واسطبے کی جو ہے یہاں پہ جب ہاں آئے تھے ایک بار یہ پکڑ باوا رہے وہاں اچھا گھڑیس بندریاں گھڑیس بندریاں وہاں پھر جو ہے مائے سنگھ نام کا بیکتی ملا نہیں مائے نام اس کا نام تھا مائے سنگھ نام کا جو بیکتی ملا وہ اس نے کہا اس نے کہا پربو اب سمائے آگیا ہے یہ کہلاس ہے یہ بات میں جب وہ بھولا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ کس کو کہہ رہا ہے بھولے بھگوان کڑکڑ میں بھگوان ہے اب جاکی رہی بھاونا جیسے پربو مورد دیکھے تھی انتیسے اب اس نے کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا پتہ نہیں وہ ایسا بھولا تو میں بھولا کیوں ایسا بھول رہا بھولا اب گوری گوفہ کا بھاٹک کھولے گا وہ ایسا بھولا گوری گوفہ کا بھاٹک کھولے گا اب گوری گوفہ پھر جھرنا کے پاس لے گیا آگے جھرنا ہے یہاں پہ جھرنا ہے جھرنا بھی الوکیک ہے جیسے وہاں جہاں سے پانی آ رہا ہے وہ ایک پرکڑ کا دے بھی کونڈ ہے پانی نیرنطر بھہ رہا ہے گرمی میں بھی ایسا رہے گا آپ اگر جون کے موسم میں آئیں گے تب بھی وہ پانی اس میں نہیں ہم جہاں چیت نوراتری پر اگر مورتی بھی سردن بھی کرنا ہے تو وہ مورتی بھی وہیں جاتی ہیں دیوی طالب اس کو کہتے ہیں دیوی طالب سے جللیسک آسان ہو رہا ہے تو وہ یہاں لے کے آئے تھے آپ کو ہاں وہ لے کر آئے تھے پھر آپ کو یہاں جب آئے یہاں جو بھائی برسن میں نے انوباب کیا جیسے یہاں جب یہاں ہاں وہ بہت اچھا ہے ایک نمبر ایک نمبر آپ دو گانہ ان کے سوٹ کریں وہ گانہ اتنے دوڑلاپ گانہ انوباب کر کے دیکھیں آپ آتے جات رہیں یہ ستھائی ہیں آپ ستھائی ہیں آپ کا شمنام کیا ہے مور درجان سنگ جی درجان سنگ اچھا 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 چلیے لو ٹوپی کو لگاو اگر اس کا پریچھا ہے پاو بلکل بلکل نہیں سمجھنے کیلئے اچھا اچھا اب کون ہے سمجھو اب دیوک سکتی کی انسار کتنے تارکہ آئی ہے تین تارکہ نکотри نکتی ڈیوکس ڈیوکس صم ڈیوکس ڈیوکس موسیقی 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 سیوہ دا با جا بھو گا سیوہ جی مجا بھائیا گاؤرے دائے کے کو دے مجا کے پیٹھا مان جو کابو بھائیا گاؤرے دائے کے کو دے مجا کے پیٹھا مان جو کابو بھائیا ہمارے دائے کے پیٹھا مان جو کابو بھائیا گاؤرے دائے کے پیٹھا مان جو کابو بھائیا گاؤرے دائے کے پیٹھا مان جو کابو بھائیا آپ نے کہنا بتا دبنا درجن درجن سنگھ تو آپ یہاں لوکل کے رہنے والے ہیں کہاں کے پالا دنگری میں ہے میں خانس گار پالا دنگری پالا دنگری یہاں سے کتنی دور ہے میٹھا ہوگا نہیں نہیں ہم سے کم سات کلومیٹر ہوگا دس کلومیٹر ہوگا یہاں تو یہ بلکل یہاں آسفاس تو کوئی گاؤں نہیں ہے سب نیچے یہاں پر یہ کیسے لوگ آپ آتے ہوں گے درسن کے لئے آپ آ کر دیکھیں ترنت رات میں بھر جائیں گے بیسوں میں باجہ، گاجہ، مول سارے چیزیں لے کر آتے ہیں اچھا اچھا اپنے آپ پرگڑ ہو جائیں گے اپنے آپ جو ہے بنائے کھائے آپ کو دیکھ کر رہا ہوتے ہیں سمائے پرمائے سمائے پر آتے ہیں تول نہیں سکتے کہ کب ہو جائیں گے ہاں اچھا ہر اماؤس ہر انوازی میں ہے رامار ہوتے ہیں بھندارا ہوتے ہیں ہر آمان ہوتے ہیں آپ پر ہم لوگ نہیں کرتے ہیں نکال دیجئے بابا جی نائے نہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں کب سے آ رہے ہیں میں یہاں سے بہت دن ہو گیا بیس سال سے زیادہ ہو گیا اچھا بیس سال سے دیکھو گیا آپ یہاں آ رہے ہیں بیس سال سے زیادہ ہو گیا اچھا اچھا مطلب یہاں آتے تھے تو بس کیول چھاولا جین جیسے بتایا تھا شیف داوہ وہی خوشتے خوشتے آ رہے تھے ہاں وہ تو بڑا لیکن شیف داوہ میں مہاگوری گربگوفہ کے لئے سب سے ادھیک لوگ آتے ہیں اچھا اچھا مہاگوری گربگوفہ کے لئے کب کب کون پرکٹ ہو جائے کون آ جائے صبح جیسا ایک گاری کھڑا تھا سیڈول سے آئے تھے بولے ہم جا رہے تھے مرکن تک پر اچانک ہمارا من ایسا کیا کہ ہم ادھر جائیں گے ماتے کے بھگت ہیں اچھا تو وہ سیدھا یہاں آئے جب تو یہاں بنتی کیے ہم لوگ تب نہیں تھے نہیں جیسے انہوں نے بنتی کیا کہ یہ ماتے جو ہے بینہ درسن کے میں جا رہا ہوں تورانت ہم لوگ پرکٹ ہو گیا وہ بولے لگا یہ ملے ان کو جیسے ان کو دیکھے بولے نہیں ہم کو وہ گوپہ دکھائی جیسے آئے درسن کیے بولے پرمانند بہت رمی جگہ ہے اب ماتے کو درسن کرنے بیشنو دیو جانے کی جورت نہیں لیکن کتنا درلو ستھان ہے مطلب یہاں سے مارکیٹ تو ہاں سے پندرے کلومیٹر ہے قریب آپ نیچے جاؤ گی سترہ کلومیٹر قریب پڑے گا سترہ جنگلی جڑی بوٹیاں اچھا ہاں کسی جڑی بوٹیاں جنگل کتنی دیکھئے میں بتا دے رہا ہوں بہت سارے درلو جڑی بوٹیاں ہیں ابھی بھی ہیں ابھی پتر جیو پتر جیوک بیج بھی ہم لائے ہیں اچھا پتر جیوک اس کو بھی ہم کہیں لگانا چاہتے ہیں اچھا پتر جیوک اور سیولنگی بیج اس دونوں کا بہت ہی سمیسر مطلب مانگیتے لوگ بہت ہی درلوب چیزیں بلکل بلکل سمجھتے ہیں بلکل بلکل تو وہ بھی ابھی لگے گا ابھی ہم لائے لگا رہے ہیں جہاں جہاں ترمید کئی پرکار ہے دوننا پڑے گا چلیئے دھر دیکھتے ہیں یہ اس تھان بھاسٹا میں بہت ایک کہ Queens بہت سندر اور جھرنا کہاں بتا رہے ہیں یہ تک کتنے بھاری بھاری پتھر ہیں یہ پتھر اگر لڑکے تو کیا ہوگا جانے جو دیکھو نا بھگوان کتنے بھاری بھاری پتھر جانے کے لیے تو آئے شہے یہ دیکھو دیکھو کتنا ہے بھی پتھر اوپر پہاڑ پہاڑ پہاڑی بھاپری کیسی عدود جگہ پہ آپ نے جھوپڑی بنایا میں سیود دعبا میں رہے سیود دعبا ماں کر رہے جب انہاں سے پھر ماں پھر مولا مارلی چل انہاں بیٹا دیکھو مارا جی کہاں بیٹھ گئے جا کر کے نرمدے ہار نرمدے ہار نرمدے ہار نرمدے ہار نرمدے ہار بہت اچھا لگا اب ہم اپنے بلوگ کو یہاں سواب کرتے ہیں دیکھتے رہے یوٹیوب چینل احساس پرکتگا مہا گوری کی گفہ دیکھ کر کے تغییت خوش ہو گئی ایسے جنگل میں اور یہ دیکھیں مہارات جی کے درسن بھی ہو گئے بابا جی ادھر سے موٹر ساکل بابا جی گفہ دیکھیں